اسلام علیکم آج کا مرا لیکچر ہے About the Evolutions of Leaf تو Evolution کسی کہتے ہیں یعنی وقت کے ساتھ جاندہ کی باٹی کی کریکٹرز میں کوئی تبدیلی آنا تو یہ چیز کیا کہہ لے گا Evolution کہہ لے گا Leaf کسی کہتے ہیں Leaf Photosanthric پلانٹس کی Photosanthric آرگن کو کیا کہیں گے Leaf کہیں گے جب ڈیک ہوگا تو Leaf ہی کہہ لے گا جب زیادہ ہوں گے تو یہ کیا کہہ لیں گے Leafs کہہ لیں گے دیکھیں دنیا کے جو شروع شروع کے جو پلانٹس تھے شروع شروع کے جو وسکولر پلانٹس تھے ان میں Leaf موجود نہیں تھا آج کل کے جو وسکولر پلانٹس ہیں ان میں Leaf موجود ہیں ایک بات دوسرے یہ کہ ابھی اس دور کی بات کریں اس دور میں جتنے بھی جو نام وسکولر پلانٹس ہیں ان میں Leaf موجود نہیں ہیں اور جتنے بھی جو وسکولر پلانٹس ہیں ان میں کیا موجود ہیں Leaf موجود ہیں سوائے کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی بھی پرتا ہے اس کی سٹچر ایسے ہی ہے اس میں میٹرٹ موجود ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے دوسرے وینس برانچس نکل رہے ہیں تو یہ کیا کیا راتے ہیں وینڈ کہلاتے ہیں لیکن یہ جو لیف بنا ہو گیا ہے تو یہ کونسا لیف ہے یہ وینڈ وینڈ لیف کے لائے گا یعنی اس میں بہت سارے وینڈ پایا جاتے ہیں آم دور پر آپ باہر آپ کو جتنی بھی جو پلانٹس زیادہ تر دکھائی دیتی ہیں یہ سارے کے سارے کیا نین ایم ی وینڈلیف اید کے پتے ہیں منگر کیا تو یہ ایسے ایم ی وینڈ لیف جس میں صریر واپسے ایٹی من موجود ہو جس میں ہی ایک پلانٹس ہے جس کا نام ہے سہرے جی نیڈہ ایک بودے کا نام ہے اس پودے میں جانا پتے موجود ہوتے ہوں وہ کیا کہداتے ہیں کیا سہرے جی نیڈہ کوئس سہرے جی نیڈہ ہے اس کی اگر اس طرح کا اس میں جوٹے 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 اس طرح کے برانچز نکلاتے ہیں تو اس میں یہاں پہ جو لیپز موجود ہوتے ہیں اس کے لیپز کیسے ہوتے ہیں یہ وان ویڈ لیپز موجود ہوتے ہیں ٹھیک اب ہم آتے ہیں اس کی ایولیشنز کی طرف دیکھیں جب سائنٹس کو کسی بھی ایولیشنز کے بارے میں کچھ فوسل ریکارڈ ملے گا تو اس کو حقیقت مانا جاتا ہے جب اس کی کوئی بھی فوسل ریکارڈ موجود نہ ہو تو وہ حقیقت نہیں ہو سکتا ہے اب یہاں جمعاتے ہیں دیکھیں جب وہ مائکرو فیلس کی ایولیشنز کو پڑھے تو یہاں پہ سائنٹس کو کوئی بھی فوسل ریکارڈ نہیں ملے لیکن میگا فیلس لیپ کی بات کریں یا منی میڈ لیپ کی بات کریں تو اس کی ایولیشنز کو جب سائنٹس نے سٹیڈی کی تو یہاں پہ سائنٹس کو کیا حمل ہے فوسل ریکارڈ مل گیا فوسل ریکارڈ صرف وہ چیز کو سٹیڈی کر کے آگے پیش کیا تو وہ حقیقت مانا جاتا ہے ٹھیک اب آئے کہ ایولیشنز آپ مائکرو فیلس یا ون میڈ لیپ کی تھا اب مائکرو فیلس یا ون میڈ لیپ کے بارے میں کوئی بھی فوسل ریکارڈ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے سے دو آئیپوتیسز پیش کی گئی ہیں ایک کو کیا کہتے ہیں آؤٹ گروت آئیپوتیسز دوسری کو کیا کہتے ہیں ریڈیکشن آئیپوتیسز آئیپوتیسز حقیقت نہیں ہوگا ایک مفروز ہے اب آئیپوتیسز میں کہیں کہ سپوس کر لیے کوئی بھی ایک اسٹیم میں تو اسی اسٹیم میں کوئی بھی لیپ موجود نہیں ہے تو یہ ایک اسٹیم کہاتے رہے گا نیکٹ اسٹیم کہاتے رہے گا تو اس آئیپوتیسز میں کہیں کہ اس نیکٹ اسٹیم میں مزید آگے ایک آؤٹ گروت آ جاتی ہے ٹھیک کہ یہاں پہ جو نظر آ رکھا ہے کہ ایک آؤٹ گروت ہے گا تو ایک ٹیم آگے یہ آؤٹ گروت ایسے بڑھ جاتا ہے اس کے بڑھنی کی وجہ سے پھر اس یہ آؤٹ گروت کو مزید نیوٹریشنز وارٹ کی ضرورت موجود ہوگی تو وہ نیوٹریشن وارٹ ہمیشہ واسکولر ٹیشوز کی وجہ سے پلانٹ باڈی کے مختلف پرس تک پروائیڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر یہ واسکولر ٹیشوز آ جاتے ہیں تو اس سے یہاں پہ انہی کا راستہ بنے گا واسکولر ٹیشوز کا مین ایک وین بنے گا تو ایک پتے کی فارمنہ آ جاتا ہے جس میں ایک ہی وین ہوگا تو اس پتے کو کیا کہتے ہیں مایکرو فیلس کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وان وینٹ لیف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تا آؤٹ گروت آئیپوتیسز ریڈکشن آئیپوتیسز میں کہے کہ کوئی بھی شاہد یا نیک اسٹیم اگر گروہ کر رہا ہے تو اس کی گروہ میں کیا آ جاتی ہے یہ کمیہ ہوتا ہے گروہ میں کمیہ ہونے کی وجہ سے پھر اس میں تو پھر ایک آؤٹ گروت وہی پھر ایک اوہی آؤٹ گروت پھر کیا ہوتا ہے ایک ون وین لیف کی فارمنہ آ جاتا ہے تو یہ کا اس کا مطلب تصور اس کی ایولیوشن کے بارے میں وان وین لیف کی جو ایولیوشنز ہے اس میں کوئی بھی فوسل ریکارڈ سائنٹسٹ کو نہیں ملا اس کے بارے میں سائنٹس کے صرف یہ دو آئیپوتیسز پیچ کی ہیں آؤٹ گروت آئپوتیسز اور کیا ریڈکشن آئیپوتیسز پیچ کی ہیں اب ہم آتے ہیں ایولیوشنز آب میگا پیلس یا ایولیوشنز آب میڈیو میں لیف کی تھا اب دیکھیں ایولیوشنز آب میگا پیلس یا ایولیوشنز آب میڈیو میں لیف کی تھا تو اس کے بارے میں سائنٹسٹ کو مطلب کو فوسل ریکارڈ بھی ملے تو میڈیو میں لیف کیسے کہتے ہیں ایسے لیف جس میں بہت زیادہ وین موجود ہو تو یہ کیا کہلاتے ہیں میڈیو میں لیف یا میگا پیلس لیف کہلاتے ہیں اب اب اس میں کیا کہا ہے کہ جو شروع شروع کی جو بسکلر پرانچتے ہیں ہمارے کانسپٹ کے ہیں جو شروع شروع کی جو بسکلر پرانچتے ہیں ان کی اس کے نیٹ تھی میں ان میں کوئی بھی لیف موجود نہیں تھا ابھی دیکھیں یہاں پہ انہیں ایک سٹرچر بنائے ایک بلانس ہے کہ یہ اس کی روٹس ہیں کہ یہاں پہ اس کی مختلف برانچس ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی لیف نظر نہیں آگی تو پرانچس کی شیئر کیسی ہوگی انتہوں اس کی سٹرچر ہمیشہ ہم فورک لائک یا ہم کیا کہتے ہیں یہ کیسے ہERT ہیں ڈائیو اور ڈانس نہیں ہوتے ہی یہ اس طرح کے ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ ایک بات نہیں کہیں یا پی ہوں یا پی ہوں یا پی ہوں یا پی ہوں یا پی یوں یہ جو سٹرچر نظر آزار ہے اس طرح کا تو یہ کیا کہلائے گا فورک لائک کہلائے گا جسے ہم بوٹنئی زفاس میں کہتے ہیں ڈائکو ڈومس کہتے ہیں تو یہ فارڈ لائکھ جو براچز ہیں اب ایک سٹیپ شاہدہ تو یہ فارڈ لائک براچز کیسے ہوتے ہوں پلےٹ ہو جاتے ہیں یا ان میں فلیٹنیگ ہوتی ہے یہ اموار ہو جاتے ہیں یعنی یہی براچز اس طرح deficiency میں آجاتے ہیں یہ اموار ہو جاتے ہیں ان میں فلیٹنیگ کی عمل ہوگی تو فلیٹنیگ کے عمل کے دوبار تو فرینٹنی کے دوران کے پاس پھر ان میں کیا ہوگی ایک اسٹیج جائے گا جسے ہم کہہ کہتے ہیں ویبی ویبی کیسے ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو مختلف شاکے ہیں یہ جو برانچز ہیں ان کے اردگرد فوٹوسائنسٹک ٹیشوز آنے لگے گئے ہیں ان کے اردگرد فوٹوسائنسٹک ٹیشوز آنے لگے ہیں یہ برانچز ہیں ان کے اردگرد فوٹوسائنسٹک ٹیشوز آنے لگا پھر یہ اس طرح ان میں ویبی ہوگی تو پھر یہ آپس میں جل جاتے ہیں اسی طرح یہ پورے کا پورا ایک پتے کا شکل اکتیار کر لیتے ہیں جس میں بہت زیادہ محل ہوگی جس سے ہم کیا کہتے ہیں میں نے ویبی کہتے ہیں سیم تو سیم یہاں بھی اسی طرح یہ یوں یہاں بھی یوں ہوگا مطلب ہی اس طرح کہ پہلے سے مطلب ہی شاک موجود تھے تو یہاں بھی یہ اس طرح ہوگا تو یہاں بھی یہ میں آنے لگے یہ بھی کیا ہوگا ایک پتے کی پاہ میں آجائے گا اور یہ اس طرح یہاں پہ فوٹوسائنسٹک ٹیشوز آ جاتے ہیں یعنی ویبی کی عمل ہوگی تو بھی یہ کیا ہوگا ایک پتے کی پاہ میں آجائے گا تو اس طرح اس میں کتنے محن موجود ہوں گے بہت سارے محن موجود ہوں گے تو یہ کیا کہہ لے گا محنی ویبی کے موڈا یہ طرح ایوویشنزہ اور محنی ویبی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک محنی ویبی نزید محنی محنی